بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین بابقار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہماری فجر کی نماز کو قبول فرمائے بدولت حرمائن طیبین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کی جان مال اور عابروں کی حفاظت فرمائے جیسا کہ شبع برات کی فضیلت و برکت پر کچھ باتوں کو آپ نے سماعت فرمایا کہ شبع برات کی بے پناہ فضیلت برکت رحمت سعادتیں ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی تیس سو دروازے کھل دیتا ہے اور حضور سجدنا غوث آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شبع برات یہ رحمت والی رات ہے برکت والی رات ہے عظمت والی رات ہے کہ اس رات انسان کی گناہیں مٹا دی جاتی ہیں خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں شبع برات اگر کوئی عبادت کرے دن میں روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ بنی کلب جو خاندان ہیں ان میں جتنے بکریہ ہوتی ہیں ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہوتے ہیں ان تمام بالوں کے برابر اسے نیکیاں دی جاتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ شبع برات میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ اسے پانچ سو سال عبادت کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے یہ اس کے مقامات ہیں یہ اس کے درجے ہیں شبع برات یہ پندروی شعبان کی رات ہے کہ جس رات اللہ تعالیٰ خوب برکتوں کی بارشے کے زمین والوں پر نازل فرماتا ہے شبع برات یہ کیسی رات ہے کہ جس رات جو ہے کہ ہمارے مرحومین جو ہمارے خاندان میں وصال کر چکے ہیں وہ تمام کے تمام ہمارے گھروں پر آتے ہیں ان کی روحیں تشریف لاتی ہیں دیکھتی ہے ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہمیں احسالِ ثواب کر رہے یا نہیں کر رہے تو یہ دیکھ کر اگر احسالِ ثواب کیا جارہا فاتحہ خانے کا احتمام کیا جارہا تو وہ دعائیں دیتی ہوئے وہاں سے رخصت ہو جاتی ہیں اگر ان کے حق میں دعائیں نہیں کی جاری احسالِ ثواب نہیں کیا جارہا پھر کیا ہے بدوہ دیتی ہوئے وہاں سے وہ چلے جاتی ہیں میرے معزز شبہ برات بہت بڑی برکت والی رات ہے اس رات ہمیں کیا کرنی چاہیے چند وضائف ذرہ غوثی سما دے فرمائے کہ شبہ برات شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ اب اتوار ہے پیر کی رات کو شبہ برات ہے پیر کی رات کو اتوار کا دن پیر کی رات تو اتوار کا دن کے انڈنگ لاسٹ میں یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے اتوار کی دن مغرب سے کچھ دیر پہلے تو ہمارے یہاں اگر چھے چالیس کو عزاں ہیں تو ذرا پہلے یہ پندرہ منٹ پہلے چھے پچیس کو مسجد میں تشریف لائے جائے چھے پچیس کو وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آنا ہے آ کر ہاتھ میں تسبیح لینا ہے تسبیح لے کر سو مرتبہ درود مقدسہ پڑھنا ہے سو مرتبہ درود مقدسہ کو پڑھے اس کے بعد چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم سو مرتبہ درود پڑھے مغرب کے نمازے سے پہلے چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اسی سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اب یہ کوئی کہے ہماری عمر تو 80 سال نہیں ہے ہماری عمر تو 25 سال ہے ہماری عمر تو 10 سال ہے ہماری عمر تو 50 سال ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ 50 سال کی عمر 50 سال کی گناہ تو معاف فرماتا بقیہ جو سال ہیں کہ ان سالوں کے برابر ان کے امہ اببہ کے گناہوں کو معاف فرما دیتا یعنی اگر کسی کے جو ہے 10 سال عمر ہے تو 10 سال کی عمر میں اس نے وظیفہ پڑھ لیا تو 10 سال کی گناہ تو معاف ہوئے اب بچے 70 سال تو 70 سال ماں باپ کی گناہ معاف فرما دیتا ہے تو یہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے تو عین شبیب برات شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے یعنی مغرب کی نماز شروع ہونے سے قبل ایک پندرہ منٹ پہلے ہمیں مسجد میں آ جانا چاہیے اور ہاتھ میں تصویر لے کر سو مرتبہ درود مقدسہ اور چالیس مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک عمل ہو گیا مغرب کی نماز ہو گئی پیر کا دن شروع ہو گیا اور شب برات شروع ہو گئی تو اب یہاں پر جیسے مغرب کی نماز ہوئی اگر وقت ہے تو آپ جو ہے تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھ لیجئے سورہ یاسین شریف ایک مرتبہ جو ہے رزق میں وساطوں کے لیے ایک مرتبہ عمر میں برکت کے لیے ایک مرتبہ جب تک ہم زمین پر رہیں کہ ہر آسمان زمینی آفاتو بلیہ سے ہم محفوظو مامور رہیں تین مقاسد کے اعتبار سے تین مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں یا پھر آپ اس رات کبھی بھی گھر میں جمع ہو کر پڑھ سکتے ہیں کہ آپ سن بھی سکتے ہیں یا پھر جو ہے پڑھ بھی سکتے ہیں یا پھر آپ پڑھیں گھر والے سنیں ایسا بھی ہو سکتا ہے امام صاحب پڑھیں آپ سنیں ایسا بھی ہو سکتا ہے یا پھر آپ خود پڑھیں ایسا بھی ہو سکتا ہے تو یہ تین مرتبہ ہمیں سورہ آسین پڑھنا ہے اس کے بعد جو ہے گھر جائیں گھر جانے کے بعد غسل کا احتمام کریں غسل کا احتمام کریں اس رات یعنی شبہ برات کی رات کو کہ غسل کرنا اللہ تبارک و تعالی سال بھر جادو کے اثرات سے اس انسان کو محفوظ و معمور رکھ دیتا ہے تو غسل کیسا کریں غسل میں بیری کے درخت کے ساتھ پتے ملائیں تو گھر میں چار پانچ افراد ہے تو ہر فرد کے الگ الگ ساتھ ساتھ پتے ہر کوئی ساتھ ساتھ پتے بیری کے درخت کے پانی میں ڈال کر جوش لگا یعنی گرم کرے اس کے بعد پانی نہ آئے تو یہ فائدہ یہ ہے کہ سال بھر جادو کے اثرات سے محفوظ رہتا ہے اچھا پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے یہ بیری کا درخت ہی کیوں ہے دوسرا درخت کیوں نہیں ہے تو دیکھئے بیری کا درخت یہ وہ درخت ہے جو جنتی درخت ہے یہ بیری کا درخت جنتی درخت ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک ہزار سال عطا فرمائے ایک ہزار سال کے بعد جب آپ اللہ کو پیارے ہوئے انتقال کریں تو اس طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے وسال کے موقع سے جو غسل دیا جاتا ہے جو پانی نہ لائے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے ان کے لئے جنتی بیری درخت بیجے اس وقت سے لے کر آج تک کہ انسان کو جب پانی نہ لائے جاتا ہے میت کا کفن دفن کا تو اسے اس بیری کے درخت کو پانی میں ڈال کر گرم کیا جاتا ہے تو یہ کس کی سنت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اس وقت سے لے کر آج تک ایسی چلا آ رہا ہے تو اس کو جو ہے جوش دے کر پانی نہ ہانے سے بندری ویرات کو یعنی شب برات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر جادو کے اثرات سے محفوظ کر دیتا ہے اسی طریقے سے گھر میں احسال سواب کا احتمام کریں ہمارے دادا انتقال کرے ہوں گے دادی انتقال کرے ہوں گے نانا انتقال کرے ہوں گے پڑھ نانا پڑھ دادا اس طرح جتنے بھی ہمارے گھر میں وصال کر چکے ہیں ان کے ہمارے گھروں میں کہ کچھ میٹھی چیز بنا کر سورہ اخلاص ایک سو مرتبہ پڑھ کر گیارہ سو مرتبہ پڑھ کر جتنی مرتبہ پڑھنا ہے پڑھ کر تین مرتبہ پڑھ کر قرآن کی کچھ آیات پڑھ کر ان کو احسال سواب کر کے جمعہ مومنی المومنات مسلمین مسلمات کو احسال سواب کا حدیہ نچھاور کرنا ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے بڑے حضرات انتقال کر گئے ہیں ہمارے گھر کو ان کی روحیں آئیں گے دیکھیں کہ ہمارے اولاد کیا کر رہی ہیں تو احسال سواب کا ضرور بھی ضرور احتمام کرنی چاہیے فاتحہ دلانی چاہیے ہم لوگاں کیا کرتے ہیں شبہ برا سے ایک دن پہلے جو ہے قبرستان کو جا کے آتے ہیں قبرستان تو روزہ نہ جانا چاہیے کہ بالکل سرکار کے سنت ہے قبر کو دیکھنا دل نرم نازک ہو جاتا ہے اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے قبر کی یاد آ جاتی ہے اچھے اچھے عامال کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے قبرستان جاننی چاہیے قبروں کی زیارت کرنی چاہیے ہم ایک دن پہلے جا کے زیارت کرنے کہاتے ہیں نہیں شبہ برات کو جانا چاہیے یعنی برات کے رات کو جاننے چاہیے پندرے وی رات کو جاننے چاہیے یہ سرکار کے سنت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پندرے وی رات یعنی شابان کے رات کو کہ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور اس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی تلاش کرتی ہوئی قبرستان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں کی زیارت کرتے ہوئے پایا تو پتہ کیا چلا پندرے وی شابان کو قبروں کی زیارت کرنی چاہیے وہاں جا کر پھول چڑھانی چاہیے اتنے لگانی چاہیے ایسال سباب کا اتمام کرنی چاہیے قبرستان جائے تو بتیہ قبر کے بازوں میں نہ لگائیں بتیہ کیوں لگائی جاتی ہیں خوشبو کیلئے لگائی جاتی ہیں کہ وہاں پر آگ لگانا میت کو تکلیف دینا ہے اس لئے اگر آگ لگانا ہے یعنی بتیہ لگانا ہے دور لگائیں بہتر ہے کہ اتر کی شیشی لے جائیں اتر کی شیشی لے جائیں سبزہ لے جائیں تازہ تازہ پھول لے جائیں اور قبر پر ڈالیں بے شمار برکتیں ہوگی دیکھیں حدیث میں فرمایا گیا کہ جو کوئی ماں باپ کے قبروں کی زیارت بروز جمعہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت عطا فرماتا ہے تو قبروں کی زیارت کا حکم احادث نبویہ میں بتایا گیا اسی طریقے سے پندروی شعبان کو آمن الرسول بما انزل الیہی من ربی والمؤمنون سور بخرا کی جو آخر کی تین آیتیں ہیں اس کو اکیس مرتبہ پڑھ لینی چاہیے اکیس مرتبہ پڑھنے سے آدھا ہوگا آمن ہوگا جان کی حفاظت ہوگی گھر میں سلامتی ہوگی یہ تمام چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہوں گی ہر کوئی محبت میں سرشار رہے گا تو آمن الرسول بما انزلہ الیہی من ربی والمؤمنون جو سور بخرا کی آخر کی تین آیتیں ہیں جو قرآن میں سب سے پہلا سورہ علیف لا مم ذالک الكتاب العربفی ہے اس کے آخر کے جو تین آیتیں ہیں یعنی تیسرے پہلے میں جس کی تین آیتیں آتی ہیں ان تین آیتوں کو بیس پہ ایک مرتبہ پڑھ لینی چاہیے اسے جان کی حفاظت گھر میں سلامتی گھر میں محبت وغیرہ پیدا ہوتی ہے اسی طریقے سے پندریوی شابان کو سورہ دخان جو قرآن مقدسہ میں ایک سورہ ہے سورہ دخان اس کو جو ہے سات مرتبہ پڑھ لینی چاہیے سات مرتبہ پڑھنے سے فائدہ کیا ہوگا کہ ستر دنیا کے حاجات پورے ہوں گے اور ستر آخرت کے حاجات پورے ہوں گے ستر دنیا کے ستر آخرت کے اس طرح جو ہے بے شمار اس سورے میں بھی اللہ تبارک و تعالی برکتے رکھا ہے تو یہ سورے دخان کو بھی ہمیں پڑھ لینی چاہیے سات مرتبہ اور لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین اس وظیفے کو ایک سو مرتبہ پڑھیں ٹائم ہے آپ کے پاس ایک ہزار مرتبہ پڑھیں ابھی ٹائم ہے آپ کے پاس بارہ ہزار مرتبہ پڑھیں لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من الظالمین بارہ ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ سو مرتبہ آپ جیسے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے میں تین طریقے سے پڑھا آپ جیسے پڑھنا چاہے پڑھ لیجئے سو مرتبہ پڑھ لیجئے اس رات یعنی پندریوی شعبان کو شب برات کو برات کی رات کو اسی طریقے سے کہ دعائی نصف شعبان ایک دعا آتی ہے اس کو پڑھ لیجئے بے شمار برکتیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے صلاة التذبی کا احتمال کیجئے اس رات نوافل کی کثرت کیجئے نوافل کے جگہ پر اگر قضاء عمری جو قضاء نمازے جو ہماری زندگی میں چھوٹی ہیں اس کو پڑھ لینا زیادہ بہتر اور مناسب ہے اور اسی طریقے سے اس رات اللہمہ انکا عفو تحب العفو فعفو عنا یا کریم جو یہ دعا ہے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھ لینے چاہیے اور اسی طرح گھر میں رزق میں برکت کے لئے اور دکان و مکان میں خیر و برکت کے لئے گیارہ چاول کے دانے لیں شعب پندریوی رات کو شعبان کی پندریوی رات کو شعب برات کو گیارہ چاول کے دانے ہر دانے پر اللہ حسمت ایک سو گیارہ مرتبہ اور تین مرتبہ سورہ فتح جو چھبیسوے پارے میں ہیں اس کی آخر کے آیت محمد الرسول اللہ اس کو تین مرتبہ ایک دانے پر دم کریں ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ حسمت اور تین مرتبہ محمد الرسول اللہ ہر دانے پر ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ حسمت اور تین مرتبہ محمد الرسول اللہ حوالی آیت اس کو دم کرتے جائیں جب گیارہ دانے مکمل ہو جائیں ایک سو گیارہ اللہ حسمت تین مرتبہ محمد الرسول اللہ ہر دانے پر یہ دم کرتے ہوئے چلے جائیں ہر دانے کو الگ 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 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی ہر دانے پر 111 مرتبہ اللہ حسابت 3 مرتبہ محمد الرسول اللہ یہ تاپڑے دم کریں پھر دوسرے دانے پر پھر تیسرے دانے پر اسی طریقے سے پڑھتے جائیں دم کرتے جائیں ان 11 دانوں کو ایک پڑیا میں باندھ کر اپنے پرس میں رکھیں اپنے گھر میں جہاں مال اور زیورات وغیرہ رکھیں جاتے ہیں ٹیجوری میں رکھیں یا پھر جو ہے چاول کے چاول کے ڈرم میں رکھیں آپ جہاں چاہیں رکھیں جہاں پر گھر کا پیسہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر رکھیں اللہ تعالی رزق میں بے شمار بساتی عطا فرمائے گا بے شمار برکتی عطا فرمائے گا پھر آئندہ سال شبہ برات کو ان 11 چاول کے دانوں میں اور چاول ملائے اور میٹھا بنا کر غریبوں میں تقسیم کریں خود کھائیں فاتحہ دلائیں اس سے جو ہے بے شمار برکتیں ہوگی میرے معزز شبہ برات پھر زندگی میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمایا ہے شبہ برات جو جائز مقصد کے لئے دعا کرے اللہ تعالی قبول فرماتا ہے شبہ برات ایک ایسے رات ہے توبہ کی قبولیت والی رات ہے شبہ برات ایک ایسے رات ہے انسان کی گناہ جھڑا دیتی ہے نیکیوں کا اضافہ کرتی ہے گزشتہ سال مساجد میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا امسال ہمیں موقع مل رہا ہے کسنت کے ساتھ نمازیں پڑھ لینی چاہیے رونی چاہیے توبہ کرنی چاہیے استغفار کرنی چاہیے یہ اتنی بڑی رات ہے انسان کے رزق کی تقسیم اسی رات ہوتی ہے انسان کی عمر کی تقسیم اسی رات میں ہوتی ہے انسان کے ہر معاملات کی تقسیم باٹنے کا جو معاملہ ہے اسی رات ہوتی ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آئے عائشہ میں اس دن روزہ اور عبادت کیوں نہ کروں کہ اس وقت انسان کی زندگی لکھی جاتی ہے آج ہمیں اپریل کی تاریخ تو یاد ہوتی ہے اپریل کی پہلی تاریخ کو پھر نیا آکونٹ شروع کرتے ہیں اور دیکھ سمجھتے ہیں کہ یہ سال ہمیں کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا اب اندہ سال ہمیں کیا کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہوتا ارے شبے براتے پھر سے پھر ہمارا آمان نامائے آمال کا ایک نیا آکونٹ شروع ہونے جا رہا ہے ایک نئی کاپی ایک نیا ریجسٹر شروع ہونے جا رہا ہے ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے ہمیں کتنے نمازیں ہم نے نہیں پڑی ہیں امسال کتنے نمازیں پڑی نہیں چاہیے ہم نے کتنے روزے نہیں رکھے امسال کتنے روزے رکھنا یہ سب ہمیں جو توجہ ہونے چاہیے یہ سب ہمارے خیالات میں ہونے چاہیے ایک نیا ریجسٹر ایک نئی کاپی ایک نئی بک پھر شروع ہونے جا رہی ہے اور ہماری زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے ہماری زندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہمیں احساس تک نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رات جب ہم مسجد میں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے خوب خوب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونی چاہیے عالم اسلام کے لئے دعائیں کرنی چاہیے کرونا ویرس کے دفعہ کے لئے دعائیں کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا مولا عز و جلہ خوب برکتیں عطا فرمائے رحمتیں عطا فرمائے سعادتیں عطا فرمائے مولا کرونا ویرس کو دور عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ کرونا ویرس میں مبتلا ہیں سب کو شفاء کاملہ و آجل عطا فرمائے وصل اللہ تعالیٰ خیر قلق محمد و آلہ و سب اجمعین برحمت کا رحمت